and today what we are going to discuss is the second most important pillar of photography which is aperture تو آج ہم بات کر لیتے ہیں aperture ہوتا کیا ہے سب سے main important exposure triangle میں second چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے aperture جس کو دوسرے الفاظوں میں f stop بھی کہتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں aperture ہوتا کیا ہے اور اس کا function کیا ہے number one پہ ہم بات کرتے ہیں aperture کی کہ یہ کس طرح سے operate کیا جاتا ہے number one aperture آپ کے lens کے اندر ہوتا ہے camera body میں نہیں ہوتا لیکن اس کو ہم control کہاں سے کرتے ہیں ہم کرتے ہیں camera body سے control اس کو اس کی کچھ values ہوتیں numeric values ہوتیں let's say one point two number two one point four one point eight two two point eight and so on till twenty two and thirty two تک بھی جاتا ہے کچھ 29 پہ بھی رک جاتا ہے وہ f stop کا کام یہ ہے کہ وہ ایک window ہے جس کے اندر سے light pass ہوگی کتنی pass ہوگی وہ window فی decide کرے گا اس کی opening بتائے گی کتنی light pass ہوگی اور جا کے sensor پہ hit کرے گی تو ایک بار ہم بات کر لیتے ہیں کہ وہ sensor پہ hit کرے گی کیسے hit کرے گی previous video جو میں نے shutter speed پہ کی تھی وہ کیا تھی وہ یہ time بتائے گا کہ کتنی دیر کے لیے وہ window open ہوگی جو shutter کے through open ہوگی لیکن جو light اندر جا رہی ہے اس کے لیے ایک different separate window ہوگی جو کہ circular form کے اندر ہوتی ہے circular اس کا frame ہوتا ہے جس میں سے light اندر جائے گی اس کے علاوہ میں نے ایک practical بھی آپ کے لیے جو کہ میں اور آپ اس وقت ساتھ میں کریں گے اس ویڈیو کے دوران میں اور وہ بہت ہی زیادہ benefit آپ کو بھی دے گا مجھے بھی دے گا exposure کو سمجھنے کے لیے through your eye آپ اپنی آنک کے through کس طرح سے یہ determine کر سکتے ہیں کہ کیا چیز ہوتی ہے aperture کیونکہ وہ naturally آپ کی آنکھ میں اللہ تعالیٰ نے fit کیا ہوا ہے aperture کو اور وہ کس طرح سے کن situation میں کام کرتی ہے کم light ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگی آپ کی تھوڑی دیر کے بعد آپ کی آنکھیں adjust ہو جاتی ہیں اس environment میں دیکھنے کے لیے زیادہ light ہوگی تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ تھوڑ دیر کے لیے آپ کو bleach نظر آتا ہے لیکن آپ کو وہ ساری چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی تھوڑی دیر کے بعد وہ کیا ہوتا ہے وہ آپ کا aperture جو آپ کی آنکھوں میں aperture ہے وہ چیز adjust ہوتی ہے اور آپ کو proper vision ملتا ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے آپ نے اس طرح سے finger کو دیکھنا ہے جو کہ آپ normally آپ اپنے daily routine میں کرتے ہیں اس طرح سے آپ کو اپنی finger کو دیکھنا ہے جس وقت آپ اپنی finger کے اوپر اپنی آنک سے focus کریں گے تو آپ کیا دیکھیں گے کہ جو پیچھے والی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ focus سے out ہو گئی ہیں out of focus چلی گئی ہیں تو یہ ایک main exercise جس سے آپ کو تھوڑا سا پتہ چلے گیا aperture کام کس طرح دیکھتا ہے نمبر ڈو پہ ہم بات کر لیتے ہیں اس کی جو numatic value ہے جتنا چھوٹا نمبر ہوگا اتنا بڑا hole ہوگا مطلب اتنی بڑی جگہ ہوگی جس میں سے light اندر جا رہے اور جتنا بڑا نمبر ہوگا اتنی کم جگہ ہوگی aperture میں کہ light اندر جائے گی اور sensor پہ hit کرے گی اس کی ایک اور example میں آپ کو دیتا ہوں وہ کیا ہے وہ example اس کی یہ ہے کہ ایک door ہے room کے اندر باہر cell light ہے آپ نے door کو کھولا let's say six inch تو six inch میں سے جتنی light اندر جا سکتی ہے اتنی ہی light اندر جائے گی اور باقی light باہر ہی رہ جائے گی وہ اندر نہیں آبائی اب آپ نے کہا کہ یار اتنی light enough نہیں ہے room کے لیے تھوڑا سی اور light چاہیے آپ نے six inch door اور کھول دیا اب کیا ہو رہا ہے six inch اور کھولا تو زیادہ space ہوا زیادہ light اندر چلے گئی پھر آپ نے کہا یار ابھی بھی میرے پاس اتنی enough light نہیں ہے تو آپ نے کیا کیا پورا دروازہ ہی کھول دیا جب آپ نے پورا دروازہ کھولا تو زیادہ سے زیادہ جگہ مل گئی light کو اندر جانے کے لیے اور properly room آہ lit up ہو گیا ایک اور چیز میں یہاں بیٹھ کر جس کو میں آگے proper اس اس کا ایک episode کروں گا اور وہ ہے depth of field تو depth of field دو طرح کی وجہ شیلو depth of field اور لال depth of field یہ آپ define کرتے ہیں تو اب تک کے لیے اتنا ہی ہستے رہیں گھر کھلاتے رہیں اور اچھی اچھی تصویریں کھیشتے رہیں آئم حریز عثمانی signing off اللہ حافظ